جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نہ لے پا کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں بس بلکی نہیں ہے سارے مولد کی صدا بس جیدے اقسا کی خاتر سر کتایا جائے گا ساتر سر کتایا جواب دیجے جواب دیجے بہت اچھا تو کر بھائی بہت باہت 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 بہت دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ایک بار کہہ دیں دولو ہاتھوں کو اٹھا کر مستیر اقسا قبلہ اول مستیر اقسا قبلہ اول آجیے محبتوں کے ساتھ ایک عظیم اور باکمال آواز کے مالک مدہ رسول ارام جناب توقیر اللہ عبادی صاحب کے بلاکم ملاحظہ کیجئے دل لگا کر کے استقبال کر لیں نعرہ تکبیل آزرا محبت سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے آپ بولا کریں حضور کی بحفل میں ہم بیٹے ہوئے ہیں زندگی کو ہر لات کے ساتھ آتی ہے لبوں پر ہم سجا کر آیت قرآن نکلے ہیں لبوں پر ہم سجا کر آیت قرآن نکلے ہیں نبی پر مردے مچنے کا لیے آرمان نکلے ہیں زمانہ گرتلا ہے جان لینے پر تو کیا ڈر ہے ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان نکلے ہیں زمانہ گرتلا ہے جان لینے پر تو کیا ڈر ہے ہتھیلی پر سجا کر ایک شیر میرا بہت مشہور ہے بہت سارے لوگ ڈرتے بھی ہیں پڑھنے سے لیکن یاد رکھئے گا میں اس امید کے ساتھ کلتا ہوں کہ یہ کسی کے باپ کا ہندوستان نہیں خاجائے پاک کا ہندوستان ہے ہم نے کہا تھا مسلمان ہر کچھ برداشت کر سکتا ہے بس ایک شیر سنیے گا مگر پیش کی ایک مطبع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں لبائک یا رسول اللہ اس انداز سے نہیں ذرا محبت سے حق بات سرے دار سنانے کے لیے ہے یہ جان محمد پر لٹانے کے لیے ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ شیر سنے کے ہمارا گھر جلا ڈالو کوئی بدلہ نہیں ہوگا یہاں سے وہاں تک آپ کی آواز آئے یہ شیر اتنا مشہور ہے کہ جتنا میں بھی مشہور نہیں ہوں یاد رکھئے گا اور میں نے کہا تھا کہ گودرہ سے لے کر مراد آباد مراد آباد سے لے کر مذفر نگر مذفر نگر سے لے کر گودرہ گودرہ سے لے کر بھاگل پور تک مسلمان ہر کچھ برداشت کر سکتا ہے ایک چیز ہے تو مسلمان نہیں برداشت کر سکتا گوہاکی والوں کفیل امبر پڑھ کے جاتا ہے آپ سن کے بتانا کہ ہمارا گھر جلا ڈالو کوئی بدلہ نہیں ہوگا ہمیں تم قتل کر ڈالو کوئی شکوہ نہیں ہوگا اگر شانے رسالت پر کوئی انگلی اٹھائے گا تو پھر تلوار اٹھ جائے گی سمجھوتا نہیں ہوگا اگر شانے رسالت پر کوئی انگلی اٹھائے گا تو پھر تلوار اٹھ جائے گی سمجھوتا نہیں ہوگا عشق آقا میں تکلم یہ تقیہ کیسا مسلحت کیسی آنا کیسی بہانہ کیسا وقت کے ساتھ تیرے کو بدلنا کیسا موت آتی ہے تو پھر موت سے خطرہ کیسا بندگے عشق کا دروازہ نہیں کر سکتے ہم نبی پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں تنظرہ دولو ہاتھوں کو اٹھائیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت مسلح کے علا حضرت فیضانِ غوثِ عاظم احسانِ غریب نواز علامہِ اہلِ سنت تاجدارِ بغداد کانفرنس نعرہِ حیدری نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت جنابِ توقیرِ الہابادی کو اس خیال کے ساتھ میں پیش کرتا ہوں آپ کی بارگاہِ محبت میں کہ دروتی بار پر کاغذ رگر کر نات لکھنی ہے میرے آقا تری چالی پکر کر نات لکھنی ہے ابھی تو کدسیوں سے مرحبا کی داد لینی ہے ابھی تو نیکیوں سے لر جھگر کر نات لکھنی ہے گزرگاہِ نبی پر کوئی بیٹھا دے مجھے جامی مجھے سرکار کی خوشبو پکڑ کر نات لکھنی ہے متحد ہو کر زمانے کو دکھایا جائے گا ایک آواز میں بولیے ایک ایک آدمی بولے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نعرہ لگائیے مجمع سے اگر آپ میں نعرہ لگایا تو لگایا نہیں تو میرے لئے کفیل امبر بھائی اشرفی ہی کافی ہے متحد ہو کر زمانے کو دکھایا جائے گا آواز بلند اور ہاتھ گٹھے متحد ہو کر زمانے کو دکھایا جائے گا 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 مہتحد ہو کر زمانے کو دکھایا جائے گا یا رسول اللہ ہے کا نعرہ لگایا جائے یا رسول اللہ ہے کا نعرہ لگایا جائے گا یا رسول اللہ ہے کا نعرہ لگایا جائے گا اور جلنے والوں کو قیامت جلنے والے کو قیامت تک جنایا جائے گا جلنے والے کو قیامت تک جنایا جائے گا جلنے والے کو قیامت تک جنایا جائے گا سر ورے کو نینے کا چلسا سجایا جائے گا دارے تکویر دارے مسالت داددار بغداد کان پرنس فیضان غوثِ عاظم احسانِ غریب نواز فیضانِ مخدو مشرف فیضانِ علی حضرت فیضانِ سرکارِ سرکاہی یا رسول اللہ ہے کا نعرہ لگایا جائے گا اور بس فلسطین ہی نہیں ہے بس فلسطین ہی نہیں ہے سارے قومن کی سادا سنیے گا ایم ایم فریس میڈیا کے ذریعے پورا مل سن رہا ہے اس شیر کو میں پڑھ کر دیکھتا ہوں آپ بول کے سنیے بس فلسطین ہی نہیں ہے آنے والا مصرہ اتنا اچھا رہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرت بولیں گے زور سے بولیے نہیں سبحان اللہ جب آپ زور سے سبحان اللہ نہیں بول سکتے ہیں تو فلسطین کے بس فلسطین ہی نہیں ہے سارے قومن کی سادا زور سے بس فلسطین ہی نہیں ہے اس پلسطین ہی نہیں ہے سارے قومن کی سادا بس چید میں اقصار کے خاطر سر کٹایا جائے گا وہ 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 ہے وہ 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 جواب دیجئے جواب دیجئے بہت اچھا توکر بھائی بہت 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 دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ایک بار کہہ دیں مستید اکساز دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر مستید اکساز مستید اکساز قبلہ اول مستید اکساز قبلہ اول سمسیر بھائی تشریف رکھتے ہیں یہ آگا ہے ان کے حوالے سے اس شیر کو ایک بار رہو پڑھتا ہوں میں جو محسوس کر رہا ہوں کہ کفیل امر بھائی آتے لوگ ابھی بھی لگتا ہے نہیں سمجھے ہیں سمجھیں تو زور سے بولیے ہیں سبحان اللہ اعوذرہ ساتھیور میں آئیے اعوذرہ سلیبل بڑھائیں آپ بس فالا ستینی نہیں ہے اعوذرہ سرنگ میں آئے بس فالا ستینی نہیں ہے سارے مومن کی صدا صدا بس فالا ستینی نہیں ہے سارے مومن کی صدا بس فالا ستینی نہیں ہے سارے مومن کی صدا بس فالا ستینی نہیں ہے سارے مومن کی صدا بس جیدے اقصہ کی خاطر سر کٹایا جا مسجد اقصہ کی خاطر سر کٹایا جائے گا اور کرے بلا میں کرے بلا میں سر کٹایا اور کرے بلا میں سر کٹایا یہی تیور ہے کرے بلا میں سر کٹایا ماشاءاللہ آپ بول رہے ہیں ذرا سارے بلا میں بڑھائیے کرے بلا میں سر کٹایا اور کہا شاہ پیر میں کی موجودگی ہے کرے بلا میں سر کٹایا کرے بلا میں سر کٹایا پورا ملک سن رہا ہے فریس میڈیا کے ذریعے گوہاتی آسان کیجئے آواز کوئی سنے گا تو کیا کہے گا اور زور سے بولیے نا سبحان اللہ کرے بلا میں سر کٹایا اور کہا شاہ پیر نے کرے بلا میں سر کٹایا اور کہا شاہ پیر نے کرے بلا میں کرے بلا میں سر کٹایا اور کہا شاہ پیر نے دین احمد کے لئے سب کچھ لٹایا جا سب کچھ لٹایا جائے گا دین احمد کے لئے سب کچھ لٹایا جائے گا یا رسول اللہ ہکانہ رہا لگایا جائے گا سب کچھ لٹایا جائے گا اور مصدفہ ہے جانے رحمت سمسیر بھائی تاج دارے پرداد کون فرنس کے حوالے ایک شیر جنہیں بھی آرہا کینے کمیٹی جلوہ فرمائے ہیں سنیں مصدفہ ہے جانے رحمت مصدفہ ہے جانے رحمت غوثِ عاظم تستگیر مصدفہ ہے جانے رحمت مصدفہ ہے جانے رحمت غوثِ عاظم تستگیر مصدفہ ہے جانے رحمت مصطفیٰ ہے چان رحمت غوثیہ سبت سے زگیر 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 مسجد اقصہ ہمارا 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 اقصہ ہمارا تبھیل اولی بھی ہے ظالموں کے ظلم سے اس کو بچایا جائے آرے تکبیر رادانوں ہاتھوں کو اڑھا کر جب پلسکین کا نام آئے اس وقت یاد رکھئے گا حضرت یوسف علیہ السلام کو خریب بازار مصر میں جب بیچا جا رہا تھا تو ایک بڑھیا نے چھوٹی سی بولی لگائی تھی پوچھا کیوں لگائے ہو کہا کہ کم سے کم میدان محشر میں جب یوسف کو خریداروں میں میرا بھی نام تو آ جائے گا اور اس سوچ کے ساتھ ایک شیر کفیر عمر پڑھتا ہے توکیر بھائی سنئے اپنے ہی خومیں نہانے کی قسم کھائی ہے اپنے ہی خومیں نہانے کی قسم کھائی ہے لاش پہ لاش اٹھانے کی قسم کھائی ہے بولے پلسطینی مسلمہ کے جتنا بھی بڑھے ظلم ہم نے اسلام بچانے کی قسم کھائی ہے مسجد اقصا ہمارا آو ذرا ساتے ور میں آئے مسجد اقصا ہمارا طبعی اول ہے مکیہ جیر آپ کو طرف سے یہ شیر ایک بارہ پڑھا جا رہا ہے سنیے مسجد اقصا ہمارا طبعی اول ہے مسجد اقصا ہمارا مسجد اقصا ہمارا طبعی اول ہے ظالموں کے ظلم سے اس کو بچایا جائے گا اور حال جیسا بھی رہے حال جیسا بھی رہے تم جھوٹ مت بولا کرو حال جیسا بھی رہے حال جیسا بھی رہے تم جھوٹ مت بولا کرو حال جیسا بھی حال جیسا بھی تم جھوٹ مت بولا کرو حال جیسا بھی حال جیسا بھی رہے تم جھوٹ مت بولا کرو رہے تم جھوٹ مت بولا کرو وہ اس کے بچپل کا یہ دیسا سنایا جائے وہ اس کے بچپل کا یہ سر تکبیر 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 آج گوہارٹی آسام سے ایک پیغام پورے ملک میں جا رہا ہے آج کے تاجدار برداد کونفرنس گوہارٹی سے ایک پیغام لے کر اٹھئے اے مسلمان اے مسلمان یہاں سے جب آپ زور سے سبحان اللہ نہیں بول سکتے ہیں تو ہم اتنی آسانی کے ساتھ پیغام آپ کو سنا دیں ریزور سے بولی لے سبحان اللہ دیکھیں یہ دست نوجوان میرا پیدار ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ مکمل گوہارٹی اس وقت پیدار میں مخیہ جی سنیں پیغام اے مسلمان یہاں سے وعدہ کر کے یہ اٹھو اے مسلمان یہاں سے اے مسلمان یہاں سے وعدہ کر کے یہ اٹھو اے مسلمان یہاں سے اے مسلمان یہاں سے وعدہ کر کے یہ اٹھو اے مسلمان یہاں سے وعدہ کر کے یہ اٹھو وعدہ کر کے یہ اٹھو وعدہ کر کے یہ اٹھو اے مسلمان یہاں سے اپنے پچوں کو کسی صورت پڑھایا جائے گا اپنے پچوں کو کسی صورت پڑھایا جائے گا یا رسول اللہ حکانہ رہا لگایا جائے گا مکیا جی اور اللہ مان اجاز امال برانی اصاز اللہ علمہ جلوہ فرمائے ہیں یہ شیر نہیں تھا ابھی تک ابھی ابھی ایک شیر ہوا کا فیلم بر 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 منٹو بابو راکیس اینڈ کو کی آواز پورے ملک میں لوگ سن رہے ہیں ایم ایم فریز میڈیا کے ذریعے پورا ملک سن رہا ہے ایک اور پیغام نہیں کر جائیے پورا ملما کھڑا ہو جائے سب لوگ کھڑے ہو کر کے استعمال کیے سب لوگ کھڑے ہو جائیے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت چاروں طرف سے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت تاجدارِ بغداد کانفرنس خطیبِ ہندوستان اللہمہ عمران حنفی صاحب قبلہ شائرِ سلام حضرتِ سیف رضا کانپوری نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت علامائے اہلِ سنت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ غوثِ عاظم مناظرِ اہلِ سنت مفتی اسلام حضرتِ سلام و مفتی عمران صاحب قبلہ جلوہ فرمائے حضرت کی خیرے کی زیارت کرے اور شائرِ آزادِ محضرتِ سیف رضا کھ ہم پوری تشریف ہوتے ہیں ایک بار زور سے بولنی جس سبحان اللہ اور ذرا سارج میں بولیے ہیں سبحان اللہ یا رسول اللہ یہاں سے بات کر کے یہ اٹھو اے مسلمانوں یہاں سے بات کر کے یہ اٹھو اپنے باتوں کو جو کسی سورت پڑھایا جائے گا آئینو بھائی ایک شیر سن لیجی آپ نقیبِ اہلِ سنت حضرتِ کفی لمبر بھائی کی خاص توجہ چاہوں گا یہ شیر ابھی ابھی ہوا ہے پیغام لے کر جائیے وہ جلسہ جلسہ نہیں ہے جس سے قوم تک پیغام لے کرتے ہیں بہت بڑا شیر پڑھا جا رہا ہے سنیے بھاگے ہی سکتی نہیں ہے بھاگے ہی سکتی نہیں ہے پیٹیاں گئے رو کے ساتھ اس مصرہ کو خاموشی کے ساتھ سنیں اور آنے والے مصرہ پر یہتنا بولنا ہوگا بول لیجئے گا بھاگے ہی سکتی نہیں ہے 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 بھاگیں سکتی نہیں ہے پیٹیاں گہروں کے ساتھ بھاگیں سکتی نہیں ہے پیٹیاں گہروں کے ساتھ واقعہ زہرہ کا جب گھر میں سنایا جا یہاں بولنا تھا آپ کو واقعہ زہرہ کا جب گھر میں سنایا جائے گا یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا جائے گا پا رہے وے اور کیا رہے وے دونوں منایا جائے گا آخری سیر آخری سیر پڑھتا ہوں شعر علیہ سنت حضرت سیف رضا کان پوری تصریف رکھتے ہیں آخری سیر میں پڑھتا ہوں آخری سیر وقت میں ایک بار اور زور سے بول دیجئے سمحان اور رنگ میں بولیے نا سمحان ماشاءاللہ سنیے گا تمہیں مسلمانوں کو مت ایک ایک آدمی بولے تمہیں مسلمانوں کو مت تمہیں مسلمانوں کو مت شک کی نظر سے دیکھنا دوہاٹی میں یہ سیر پڑھا جا رہا ہے پورے ملک میں لوگ سنیں گے آخری سیر پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں کہ اس سیر کو کس تیبر میں آپ سنتے ہیں تمہیں مسلمانوں کو مت مکھیا جی تمہیں مسلمانوں کو مت شک کی نظر سے دیکھنا دو چار نعرہ ہو سکتا ہے کہ شیر پہ اب لگے تمہیں مسلمانوں کو مت شک کی نظر سے دیکھنا تمہیں مسلمانوں کو مت ہاں تمہیں مسلمانوں کو مت شک کی نظر سے دیکھنا تمہیں مسلمانوں کو مت شک کی نظر سے دیکھنا ہاں اپنے بھارت کے لیے ہاں اپنے بھارت کے لیے سر بھی گھٹایا جائے گا ہاں اپنے بھارت کے لیے سر بھی جواب آبا جواب آبا تمہیں مسلمانوں کو مت عزرا سرنگ میں تمہیں مسلمانوں کو مت عزرا سرنگ میں آئیے نا تمہیں مسلمانوں کو مت مکھیا جائے تمہیں مسلمانوں کو مت شک کی نظر سے دیکھنا ہاں اپنے بھارت کے لیے ہاں اپنے بھارت کے لیے سر بھی گھٹایا جائے گا یا رسول اللہ کا نارا یا رسول اللہ کا یا رسول اللہ کا نارا لگایا جائے گا اور ہوگا یہ احساس تو تیر سب تیمہ میں ہے ہوگا یہ احساس ہے تو تیر سب تیمہ میں ہے ہوگا یہ احساس ہے ہوگا یہ احساس ہے تو تیر سب تیمہ میں ہے ہوگا یہ احساس ہے تو تیر سب تیمہ میں ہے اس طرح ناتے نبی سب کو سنایا جائے گا اس طرح ناتے نبی سب کو سنایا جائے گا متحدہ کا زمانے کو دکھایا جائے گا یا رسول اللہ کا نارا لگایا نارا لگا جائے گا لا اندammت موسیقی